بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین رپورٹ جاری کی ہے وہ ٹوینٹی پیجز پہ مشتمل ہے اور اس کے مقابلے میں جو جی ایٹی رپورٹ سندھ حکومت نے جاری کی ہے وہ ترٹی فائف صفحات پہ مشتمل ہے اب اس میں ایک نئی بحث نے جنم لے لیا ہے اور جو جی ایٹی رپورٹ جاری ہوئی تھی سندھ حکومت کی طرف سے ڈیفنیٹلی آپ کو جیسے میں نے خود بھی کہا کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں ازیر بلوج کے سٹیٹمنٹس اور افیلیشن ویٹ پیپلز پارٹی آپ چیک کریں سینکڑو آپ کو کلپس ایسے مل جائیں گے جیوڈیو ایویڈینسز آپ کو ایسے مل جائیں گی ایسے تصویر تصاویر مل جائیں گی ٹھیک ہے اور ان کے تصدیقی بیانات مل جائیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ افیلیشن کے آپ کو سینکڑو کلپس ملیں گے اس کے علاوہ زلفقال مرزا صاحب کے جو ہے نا آپ کلپس دیکھ لیں تو جو سندھ کمرت نے جی ایٹی رپورٹ جاری کی تھی اس میں تو بالکل قطعی طور پر معاملے کو اتنا سمپلیفائی کر کے پیش کیا گیا کہ جیسے کوئی مسئلہ تا ہی نہیں یعنی آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص کنفیشن کر رہا ہے ایک سو اٹنوے افراد کے قتل کا اعتراف کر رہا ہے اور میں آپ لوگوں کے سامنے جو نیکسٹ ویڈیوز ہیں اس میں پیش کروں گا کہ کیسے وہاں کے بزرگ جو ہیں وہ آہ بل بلاتے ہوئے اور بچوں کی طرح روتے ہوئے آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں بخدا ایک بندے نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ لیاری جو تھا یہ تو فٹبالوں کے لیے مشہور جگہ تھی ٹیک ہے اور یہاں پہ ہم بچپن میں فٹبال کرتے تھے لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے اس کے بعد وہ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں وہ بزرگ کہ یہاں پہ تو انسانوں کے سروں کے ساتھ جو ہے فٹبال کرے گئے یعنی اس قدر مظالم ہوئے اور سندھ حکومت ہے ٹیک ہے گزستہ بیس پچیس سالوں سے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بس وہ اپنی ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ ٹرانسفر بھی کرتے رہے پولیس افسران کے کیا بات ہے یا اتنا اتنا پاورفل آپ حکومت کے کس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص ذاتی حیثیت میں اور ایک انٹریہ منسٹر کے ساتھ ظرفہ کارمیزہ کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا وہ پولیس کے تپادلے بھی کر رہے ہیں ہتھانے بھی خرید رہے ہیں اور ایک سوٹر میں افراد کا قتل بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے سروں کے ساتھ فڑوال بھی کہہ رہے ہیں اور گینگز کی لڑائیا کراچے کی سڑکوں پہ ہوتی ہے ایمکیم اور پیپلس پارٹی کی ہے جو گینگسٹرز ہیں لیاری میں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا آپ نے آپ کو کلین چیٹ دے دی تو خیر آہ یہ تو ایک بات ہے لیکن اس کا طورہ سا کنٹیکسٹ اور طورہ سا بیگراؤنڈ میں آپ لوگوں کو بتا دوں ناظرین کہ علی زیدی صاحب کے بقول جو رہوں نے کل پریس کانفرنس میں کیے تفسیر کے ساتھ منطقی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے ٹیک ہے کہ اگر انسان اپنے ذہن سے کام لے اور سوچنا شروع کر دے ایون کے پیپلس پارٹی کے سپورٹرز بھی جو تب بھی وہ کسی نتیجے میں پہنچ جائیں گے کہ واقعی ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے وہ کیسے کہ علی زیدی صاحب نے دوہزار سترہ میں چیف سیکٹری کو خط لکا کہ رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت مجھے جو نے جی ای ٹی رپورٹ دی جائے اس کے علاوہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ میں نے خط لکا لیکن چیف سیکٹری نے گوارہ تک نہیں کیا کہ وہ خط کا جواب دے لے پھر علی زیدی صاحب جو ہے سندھ ہائی کورٹ گئے اکتوبر دو ہزار سترہ سے یہ کیس چلتا رہا سندھ ہائی کورٹ میں صرف اس بات پہ کہ یہ جی ای ٹی رپورٹ پبلک ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس سے آپ نظام انصاف کی بھی جو سرعت کا اور تیزی کا جو ہے نا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف اس بات میں بحث ہو رہی ہے دوہزار سترہ سے اکتوبر کے آہ جی ای ٹی رپورٹ جاری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے پبلک ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے خیر اٹائیس جنوری دو ہزار بیس کو سندھ حکومت فیصلہ دیتی ہے کہ جی ای ٹی رپورٹ پبلک ہی جائے اس سے پہلے سندھ آئی کورٹ میں جنا پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس سے نیشنل سیکیورٹی کو خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں اب آپ بتائیے کہ وہ یہ جی ای ٹی رپورٹ پبلک کیوں نہیں کرنا چاہ رہے تھے نیشنل سیکیورٹی کو کیا خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں آپ نے تو خود کو برکل ایک کلین چیر دے دی ہے اور وہ اگر اس جی ای ٹی رپورٹ میں آپ کے ساتھ افیلییٹڈ آپ کے پارٹی کے سر کردار ہیں نماؤں کے نام یا آپ کے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے نام قریبی عزیز و احباب کے نام نہیں ہے تو کیا آپ کو اس میں مسئلہ تھا لیکن نہیں اس سے ہی آپ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے ان کا جو کردار ہوتا ہے خیر جب اٹائیس جنوری کو سندھ ایک کورٹ فیصلہ دیتی ہے اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ پبلک نہیں کرتے اٹائیس سنوری اٹائیس مارچ اٹائیس اپریل اٹائیس مئی اٹائیس جون یعنی کتنے دن کتنے جو ہے نا مہینے گزر جاتے ہیں تو خیر پھر علی زہدی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے جو اہلا پھر چیف سیکٹری کو خط لکا کہ آپ تو سندھ ایک کورٹ نے کہہ دیا آپ رپورٹ مجھے دے دیں یا پبلک کر دیں میرا بیاس یہ تشہری حق ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو اہلا چیف سیکٹری نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر انہوں نے علی زہدی صاحب نے توہین عدالت کی کاروائی جو اہلا کی درخواست دے دی سندھ ہائی کورٹ میں کہ آپ کے حکم پہ تعمیر نہیں کی جا رہی پورا نہیں کیا جا رہا پھر انہوں نے جو اہلا توہین عدالت کے نوٹسز جارے کر دیئے اور جب سندھ ایک کورٹ میں توہین عدالت نوٹسز کی کاروائی ہونی تھی اس سے دو دن پہلے جو اہلا سندھ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ چلی گئے کہ جی ایٹی روپورٹ پبلک نہیں ہونی چاہیے اور سندھ ایک کورٹ کے فیصلے کے خلاف وہ سپریم کورٹ گئی ہے آپ مجھے بتایا کیوں وائے کیا ضرورت تھی جو آپ نے پہنگ دیس پیجز کی آہ سندھ حکومت نے جی ایٹی روپورٹ جارے کی اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے بھئی اس میں تو اس کے بیز دوست ہے سولہ سیکیورٹی سٹاف ہے اپنا سٹاف ہے اور اس کے علاوہ مزہ ہے اور بس جو ہے نا وہ تو فرشتہ ہے آسف زرداری فریال تاپور پوری سندھ حکومت میں چاہ رہے ہیں وہ معصومیت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا اس میں تو اس کے باوجود بھی آپ گلین ٹیکٹس گلین ٹیکٹس گلین ٹیکٹس تو اسی سے ہی اگر کوئی فکر فہم والا انسان ہو تو وہ خود سوٹ سکتا ہے کہ معاملہ گڑ بڑ ہے ضرور ہے اور ضرور کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے نا تبدیلیہ کی گئی ہے اب آ جاتے ہیں علی زہدی کا اور جو اور جو سندھ حکومت کے جی آئی ٹی ہے اس کا کمپیریزن کر لیتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں ناظرین کے جو سندھ حکومت کے جی آئی ٹی ہے اس میں سکس سگنیچرز ہیں اس میں آئی ایس آئی ایم آئی آئی بی رینجرز یہ چاروں میک میں جو نہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں ٹیک ہے اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا سپیشل برانچ اور سی آئی ڈی ہے یعنی یہ صبائی حکومت کے ماتحت آتے ہیں اب صبائی حکومت کے ماتحت جو ادارے آتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو علم ہے آپ نے ماضی میں بھی دیکھا تاولد قاسمی ابسار عالم اور اس کے علاوہ کئی آپ نے زفر اجازی کمر زمان چودری یہ کس طرح اداروں انسٹیٹیوشنل ڈسٹرکشن کی گئی تھی اور اداروں کو تباہ کیا گیا تھا اور اپنے ذاتی وفادار بڑھتی کر دیئے گئے تھے اور پھر اس سندھ حکومت کے سپیشل برانچ اور سی آئی ڈی کے جس کے مطالق جی آئی ٹی رپورٹ میں لکھا ہے کہ حضر بلوچ افسران کے تبادلے کرتے رہے تھا آپ بتائیے ان کے سگنیچرز بھی مطلب ہے بڑا نشاندہ ہی کرتی ہے کسی جو ہے نا گڑھ بڑھ کی نشاندہ ہی کرتی ہے خیر اب جو علی زیدی نے جی آئی ٹی جارے کیا اس میں جو چاروں کے چاروں وفاق کے انڈر جو ادارے ہیں انہوں نے ان کے سگنیچرز موجود ہیں جس میں آئی اے سائی ہے ایم آئی اے آئی بھی ہے اور رینجرز ہے یہ چاروں اداروں کے ہیں یعنی کہ جو صباحی حکومت کے انڈر جو ادارے ہیں ان میمبران کے اس پہ دسخط نہیں ہے اور یہی علی زیدی صاحب کا دعوی بھی ہے کہ جو ان چاروں اداروں نے جی آئی ٹی مرتب کر کے دی سندھ حکومت کو تو سندھ حکومت کے جانے اصف زرداری فریال تارپور شرجیل میمل نسان مورائی عویس مظفر ٹپری عبدالقادر پٹیل ان سب کے نام آ رہے تھے تو سندھ حکومت نے جانا اس میں امینڈمنٹ کر کے ترامیم کر کے حضف کر کے چیزیں جو ہے نا اور اس کے بعد جو ہے نا ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا اور پھر اس میں ترمیم وغیرہ کر کے تو اپنے جو دو ادارے ہیں ان کے سگنیچرز بھی شامل کر لیے اور یہاں سے ہی معاملہ خراب ہوتا ہے علی زیدی صاحب کے بقول جو ہے نا وہ اس طرح خراب ہوتا ہے اور اب جو علی زیدی صاحب نے جو جی ای ٹی جاری کی ہے اس میں جو آپ جیسے میں نے کہا کہ آپ دیکھیں تائین کیسے ہوگا تائین کیسے ہوتا ہے کہ کون سا جی ای ٹی کا جو کانٹنٹ ہے وہ مطلب ہے حقائق کے قریب ہے اور کون سا قریب نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ ویڈیو ایویڈنسز دیکھ لیں یوٹیوب میں اوزیر بلوش کے ظلفقان ملزا کے وہ آپ دیکھ لیں نا اس میں آپ دیکھنے کے کس قدر وہ افیلیشن کا اور عقیدت کا اظہار کرتے اور جو پل سپارٹک اپنا آپ کو ممبر کہتے ہیں اور جان روٹانے کی بات کرتے ہیں وہ جی ای ٹی اب جو علی زیدی کی جی ای ٹی میں جو چیزیں ہیں وہ اسے قریب تر ہے وہ دوسری جی ای ٹی میں اس سے قریب تر موجود نہیں ہے اور سیم اب اس کے کانٹنٹ پہ بات کریں علی زیدی صاحب کی جو جی ای ٹی ہے کیونکہ سندھ حکومت کی جی ای ٹی کو تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں تو وہ فرشتے ہی ہیں سارے سندھ کے جو افیشلز ہیں وہ تو فرشتے ہی ہیں اس پہ تو کیا بات کرے بندہ لیکن علی زیدی صاحب کی جی ای ٹی ہے اس میں سیم انتیس اپریل دو ہزار سولہ کو جیڈیشل بجسٹیٹ کے سامنے سیکشن ون سکسٹی فور کے تحت جو بیان دیا تھا اوزیر بلوچ نے جو میں تین چار ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں وہی کانٹنٹ ہے علی زیدی صاحب کی جی ای ٹی میں اور اس ہر صفحے پہ چاروں اداروں کے آئی سائی ایم آئی اور آئی بین رینجرز ان چاروں کے دسخط موجود ہیں اور اس لیے فواہ چودی صاحب نے بھی کہا کہ علی زیدی کی طرف سے جی ای ٹی جاری کیا جانا انتہائی سنگین انتہائی سنگینی الزامات کو جنم دیتا ہے اگر حتمی طور پر علی زیدی کا دعویٰ صحیح نکلا جو کہ کوئی وجہ نہیں کہ صحیح نہ نکلے کہ سندھ کے وزراء وزیر اعلی چیف سیکٹری اور کابینہ کے عراقین کے خلاف سرکاری ریکارڈ میں ردو بدل اور دیگر سنگین فوجداری مقدمات کا پیش خیمہ ہو گا یعنی ایک طرف تو علی زیدی وفاقی منس وزیر جو ہے وہ نے برد آزمائے ان کے ساتھ اور انہوں نے اس اشیر کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور فواہ چودی صاحب کا یہ ٹویٹ ظاہر کرتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے کس انگل پر سوچ رہی ہے کہ اگر آہ ان کے الٹرنیشن یا امینڈمنٹ اور جو جی آئی ٹی میں تو انہوں نے کی ہے ٹھیک ہے جو سندھ کے مدلے جاری کی ہے تو سرکاری ریکارڈ میں ردو بدل اور دیگر سنگین فوجداری مقدمات جو ہے وہ پیش خیمہ ثابت ہوگا یعنی کہ وہ ان پر درج ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس اپشن پر بھی سوچ رہی ہوگی اور سوچنا بھی چاہیے اور اس میں نام بھی ہیں فواز شدیس اپنے وزیراعلا چیف سیکٹری اور کابی نارا کی ان کی جو منس پروینشل کیبینٹ ہے تو یہ معاملہ مزید آنے والے جنہوں میں مزید شدت و حدت اختیار کرے گا اور ہم بھی آپ لوگوں کے سامنے وہ پیش کرتے رہیں گے لیکن میں جو ہے آہ علی زیدی صاحب کو اس مسئلے پہ اس مسئلے کو ٹیک اپ کرنے پہ اٹ لیسٹ لوگوں کے سامنے اور کچھ ہو یا نہ ہو چہرے آیاں ہونے چاہیے کہ کون سے کرداروں کا کیا جو نہ کون سے لوگوں کا کیا کردار رہا ہے ٹھیک ہے اور جب وہ چہرے آپ پہچان لیں گے جیسے کہ بہت سارے مافیاز آج بھی ہم نے پہچان لیے چھینی سکینڈل رپورٹ میں اور آٹا سکینڈل رپورٹ میں آئی پی پیز میں ٹھیک ہے یہ چہروں کے جو شناخت کا عمل ہے یہ تو فیلحال بدستور جاری ہے اور تو کچھ ہو یا نہ ہو لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایک بافیا جائے وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور اس سے نیکسٹ جو سٹیپ ہوتا ہے وہ جو قوم ہوتی ہے جو باشعور قوم ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ چوکرنا رہتی ہے اور احتیاط کرتی ہے اور بہتری کی طرف وہ جانے کی کوشش کرتی ہے ناظرین اس ویڈیو میں اتنا ہی مزید اس موضوع پہ بات ہوتی رہی گیا آپ سے آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال لکھے گا مجھے اپنے دعاوں لوگ خصوصی طور پر لکھیں اگر اللہ ہم سب کامی ہونا شروع پاکستان زندہ والا اللہ حافظ